السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کی فضائل بیان کیے تو آپ نے فرمایا اللہ تبارکتالہ نے اس میں دن کے روزے تم پر فرض فرمائے اور راتوں کا قیام تمہارے لیے سنت ہے یہاں راتوں کی قیام سے مراد علماء فرماتے ہیں ماہ رمضان کی تمام راتوں میں بیس رکات نماز تراوی کا ادا کرنا ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تراوی صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں اور ہمارے معاشرے میں اکثر عورتیں نماز تراوی پڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی جبکہ ایسا نہیں ہے نماز تراوی کا ادا کرنا جس طرح مردوں کے لیے سنت موقعہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقعہ ہے عورتیں جن دنوں میں روزہ رکھیں گی یعنی جن دنوں میں وہ پاک و صاف ہیں اور روزہ ان پر فرض ہے ان تمام راتوں میں وہ بیس رکات نماز تراوی بھی ادا کریں گی مرد نماز تراوی مسجد میں جا کر بجماعت ادا کریں اور عورتیں گھر میں اکیلے اکیلے نماز تراوی کو ادا کریں گی مرد حضرات یہ کوشش کریں کہ کسی ایک ہی مسجد میں جا کر ایک ہی حافظ قرآن کے پیچھے پورے ماہ رمضان میں تراوی کی نماز ادا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں سال میں ایک مرتبہ کم سے کم اسی بہانے پورا قرآن شریف سننے کا بھی موقع اور ثواب مل جائے گا لیکن عورتیں اپنی نماز تراوی تنہا تنہا گھر میں ادا کریں گی ان کے نماز تراوی ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن مقدس کی جو بھی صورت یاد ہوں انہی کے ذریعے وہ پوری بیس رکات نماز تراوی کو ادا کریں گی اگر انہیں چار صورت یاد ہے آٹھ یاد ہیں یا صرف دو ہی یاد ہیں تو انہیں دو صورتوں کو ریپیٹ کر کر کے وہ بیس رکات نماز تراوی کو ادا کریں گی بہتر یہ ہے کہ اگر انہیں صورت تراوی یاد ہے یعنی علم ترکیفہ سے لے کر کلوز رب الناس تک تو اسے ترتیب وار نماز تراوی میں ادا کریں اگر آپ نے پہلی رکات میں علم ترکیفہ پڑھا اور اس کے بعد آخر میں آپ نے کلوز رب الناس پڑھا تو اس طرح سے دس رکات آپ کی مکمل ہو جائے گی آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں تو بیس رکات نماز تراوی آپ کی پوری ہو جائے گی لیکن عورتوں کو چاہیے بلا عذر شرعی جن دنوں میں وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتی ہیں جن دنوں میں روزے ان پر فرض ہیں ان تمام راتوں میں وہ بیس رکات نماز تراوی کو بھی ادا کریں نماز تراوی کے معاملے میں ہرگز ہرگز قائلی اور سستی سے کام نہ لیں اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین